بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا پہلا حوالہ مغربی پاکستان کے گورنر نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان تھے یہ صدر عیوب خان کے دور میں موجودہ پاکستان کے گورنر تھے اور اس قیتے کی دوسری وجہ شہرت کالا باغ دیم ہے کالا باغ کے مقام پر پہنچ کر دریائے سندھ نیشورل دیم بن جاتا ہے لہذا انیس سو تریپن میں عالمی ماہرین نے اس طرح کو دیم کے لیے شاندار قرار دیا تھا انیس سو ساٹھ میں عیوب خان نے انڈیا کے ساتھ سندھ آس معایدہ کیا تو اس معایدے کے تحت پاکستان نے راوی سطلج اور دریائے بیاس کا پانی آٹھ کرو روپے میں انڈیا کو پیش دیا اور اس کے بدلے میں پاکستان کو کالا باغ دیم بنانے کی اجازت مل گئے لیکن کام شروع ہونے سے پہلے ہی عیوب خان کی حکومت ختم ہو گئے یایہ خان کا دور آیا تو پاکستان ٹوٹ گیا بھٹو صاحب آئے تو وہ داخلی سیاست مولوج گئے اور جنرل زیاءاللہک آئے تو افغان وار شروع ہو گئے لہذا یوں کالا باغ ڈیم التوا کا شکار ہوتا چلا گیا یہاں تک انیس سو چوراسی میں جنرل زیاءاللہک نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر شروع کروا دی اس دور میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا اور یہ ڈیم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنٹروورسی کا شکار ہو گیا حکومت نے سروے کے لیے ایک برطانوی کمپنی ہائر کی تھی اس کمپنی کے نوٹس میں یہ بات آئی کہ انیس سو انتیس میں دریائے سن میں ایک خوفناک سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے نوشہرہ شہر پانی میں ٹوپ کیا تھا یہ کمپنی یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ نوشہرہ شہر میں کتنا پانی آیا تھا اور اس کی سطحہ کیا تھی یہ لوگ شہر میں چلے گئے کمپنی نے شہر کا اندازہ لگانے کے لیے مکانوں کے اوپر نشان لگانے شروع کر دی یہ نشان دیکھ کر نوشہرہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اگر کالا باگ ڈیم بن گیا تو سارا شہر پانی میں ٹوپ جائے گا اس وقت اے ان پی افغان پالیسی کی وجہ سے جنرل زیاء اللہ کے خلاف دی اس وقت اے ان پی نے اس ایشو کو اٹھا لیا یوں کالا باگ ڈیم کی تعمیر رک گئے انیس سو چوراسی سے آج دوہزار دس تک بے شمار حکومتیں آئیں انہوں نے کالا باگ ڈیم بنانے کا اعلان کیا یہ حکومتیں ختم ہوئیں لیکن کالا باگ ڈیم نہ بن سکا خواست پاکستان کو کالا باگ ڈیم کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ ڈیم بن جائے تو ملک کو سالانہ تیس ارہ روپے کی عامتن ہوگی جبکہ تیس ارہ روپے کے قریب ہمارا ذرہ مبادلہ بھی بچے گا ہمارا بجلی کا شارٹ فال چار ہزار میگا وارٹ ہے یہ ڈیم ہمیں چار ہزار میگا وارٹ بجلی بھی فراہم کرے گا ہم اس ڈیم میں ستر لاکھ اکر مقاف فٹ پانی جمع کر سکتے ہیں جس کا فائدہ لازمان ہماری زارات کو ہوگا ہمارا دو لاکھ پیس ہزار اکر مقاف فٹ پانی سالانہ سمندر میں زائع ہو جاتا ہے اس ڈیم سے یہ پانی بھی پچ جائے گا اور عالمی پینٹ ڈیم کی تعمیر کے لیے ہمیں سات بلین ڈالر دینے کے لیے تیار ہے ہمیں یہ کرزہ بھی مل جائے گا دنیا بر کے مہارین یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ اس ڈیم سے نوشیرہ اور مردان کو کوئی خاطرہ نہیں اس سے سندھ کی زمینیں بھی متاثر نہیں ہوں گے اور یہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے کیونکہ اگر یہ ڈیم نہ بنا تو پاکستان پجلی کے بغران کے ساتھ ساتھ کہے سالی کا شکار بھی ہو جائے گا